بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے چپٹر نمبر سکس کا تیسرا لیکچر ہے جس میں سٹرکچر آف بیکٹیریہ کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بسکلی جب ہم سٹرکچر آف بیکٹیریہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریہ میں کون کون سی چیزیں پھائی جاتی ہیں جو بیکٹیریہ کے لئے ایک فنکشن پرفارم کر دی ہے تو ایک آور میں میں دے دیتا ہوں تھوڑا سا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب بیکٹیریہ کے پاس ہیں ان کے بغیر بیکٹیریہ کا وجود ممکن ہی نہیں ہے وہ ہے سیل میمبرین سوری رائیبوزوم کرومٹین باڈی اور سائٹو پلازمک میٹھر یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو آل موسٹ سارے بیکٹیریہ ہیں آل موسٹ نہیں آل دا بیکٹیریہ کے اندر یہ موجود ہوتی ہیں زیادہ تر بیکٹیریہ میں سیل وال ہوتی ہے ایک بیکٹیریہ کے گروپ ہے جس کا نام ہے مائیکو پلازماز تو یہ ایک ایسا گروپ ہے جس کے پاس سیل وال نہیں ہوتی اس کے بعد باقی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کچھ میں ہے کچھ میں نہیں ہے جیسے کیپسول ہے سلائم کیپسول ہے پلائی ہے فلیجیلا اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں ان کو ہم نے ون بائی ون ڈسکس کرنا ہے تو سٹرکچر آف بیکٹیریہ میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کون سی چیزیں سارے بیکٹیریہ میں ہیں زیادہ تر بیکٹیریہ کون سی چیز رکھتے ہیں اور کون سی ایسی سٹرکچرز ہیں جو کچھ میں ہیں کچھ میں نہیں ہیں اس کے بعد پہلا جو سٹرکچر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کا ٹائٹل ہے فلیجیلا اور فلیجیلا کی پہلی جو کریٹرسٹک ایکسٹریملی تھین بہت ہی باریک ہوتے ہیں ہیئر لائک اپنڈیج اکبال کی طرح کے اپنڈیجز ہوتے ہیں اب اپنڈیجز ہیں کیا بسیکلی ہر وہ سٹرکچر جو باڈی کے مین ایکسس سے باہر نکلا ہو وہ اپنڈیجز کہلاتے ہیں جیسے اگر میں اپنی باڈی میں بات کروں تو میری یہ جو باڈی ہے یہ مین ایکسس ہے لیکن یہ جو میرا بازو ہے وہ مین ایکسس سے باہر نکلا ہوئے تو یہ بازو کیا کہلائے گا یہ اپنڈیجز کہلائے گا تو ہر وہ چیز ہر وہ سٹرکچر جو باڈی کے مین ایکسس سے باہر نکلا ہو مین باڈی سے باہر نکلا ہو وہ اپنڈیجز کہلاتے ہیں بسیکلی اگر دیکھا جائے یہ بیکٹیریا کی مین باڈی ہے تو اس سے باہر یہ نکلا ہوتا ہے اسے تو اس وجہ سے اس کو ہم اپنڈیجز کا بار استعمال کرتے ہیں اوریجن کہاں سے ہوتا ہے سیل میمبرین کے نیچے ایک چھوٹی سی بیسل باڈی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیسل باڈی اس کا نام بیسل باڈی کیوں رکھا گیا ہے بیسل it is present at the base بنیاد پہ ہے جہاں سے فلیجیلا نکلتا ہے تو اوریجنیٹ فرام دے بیسل باڈی جس بینیتا ہے سیل میمبرین یہ اس بیسل باڈی سے نکلتا ہے جو بلکل سیل میمبرین کے نیچے ہے کم آوٹ تھو سیل میمبرین سیل میمبرین کو کراس کرتا ہوا سیل وال کو کراس کرتا ہوا یہ باہر آ جاتے ہیں کم پوزیشن سپیسیفک پروٹین سے مل کے بنا ہے جس کو فلیجیلین پروٹین کہا جاتا ہے تو اگر یوکریوٹک فلیجیلا اور پروکریوٹک فلیجیلا میں جب آپ ڈیفرنس لکھیں گے تو ایک ڈیفرنس یہ بھی آ سکتا ہے جو یوکریوٹک فلیجیلا ہے وہ مائکرو ٹیبیول سے مل کے بنا ہے یہ اوبجیکٹیف کے لحاظ امپورٹنٹ ہے یوکریوٹک فلیجیلا کس سے مل کے بنا ہے مائکرو ٹیبیول اور مائکرو ٹیبیول سٹیوبولین پروٹین سے مل کے بنا ہے یہ ہم نے چپٹر فور میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اس کے بعد کلاسفکیشن آف بیکٹیریا آن دا بیسیز آف تین چیزوں کو سامنے رکھتے ہو ہم نے بیکٹیریا کی کلاسفکیشن کرنی ہے پہلی چیز کیا اس بیکٹیریا میں فلیجیلا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس جگہ آٹیچ ہے اگر آٹیچ ہیں تو کتنے آٹیچ ہیں تین چیزیں فلیجیلا ہے یا نہیں ہے کونسی جگہ آٹیچ ہے اگر آٹیچ ہیں تو کتنے آٹیچ ہیں تو اس بنیاد پہ ہم نے بیکٹیریا کے پانچ بڑے گروپ بنائے ہیں سب سے پہلا گروپ کا نام ہے ایٹ ٹرائیکس ٹرائیکس بیسیکلی کہتے ہیں ہیئر لائک سٹرکچر کو کوئی بھی ایسی باڈی جو ہیئر لائک سٹرکچر رکھے وہ ٹرائیکس کہلاتی ہے تو فلیجیلہ چونکہ ہیئر لائک سٹرکچر ایسی وجہ سے یہاں سائنٹس نے ٹرائیکس کا باڈی استعمال کے اے ٹرائیکس نام سے ظاہر ہے کہ اگر فلیجیلہ نہ ہو کوئی بھی ایسی بیکٹیریا جو فلیجیلہ نہ رکھتا ہو اے ٹرائیکس کہلے مونو ایک ٹرائی کا فلیجیلہ کو ریپریزینٹ کر رہا ہے تو سنگل پولر فلیجیلہ تو یہاں فلیجیلہ کا ورد استعمال کیا گی کیونکہ ایک ہے ایک فلیجیلہ کے لیے ہم ورد استعمال کرتے ہیں فلیجیلہ پولر سے کیا مراد ہے ایک پول پر اٹائچ ہوتا ہے لوفو کا مطلب ہے کلسٹر گچھے کو کہا جاتے ہیں تفت کو کہا جاتے ہیں تفت ایک گچھا تو اس میں بیکٹیریا کے ایک پول پر فلیجیلہ کا گچھا موجود ہوگا ایمفی کہتے ہیں دو کو ایمفیبین دیسی سے نکلا ہے ایمفیبین وہ انیبل ہے جو پانی میں بھی رہ سکتے ہیں وہ انیبل جو خوشکے پہ بھی رہ سکتے ہیں ایمفی ٹرائیکس جس میں گچھا ہو فلیجیلہ کا لیکن دونوں سائیڈوں پہ ایمفی ٹرائیکس جیسے اس کی سٹرکچر میں درا کروے ہیں یہ گچھے ہیں دو پیری کا مطلب گھیرنے کو کہا جاتے ہیں سراؤنڈ کرنے کو کہا جاتے ہیں اگر فلیجیلہ نے بیکٹیریا کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے ایسے تو یہ پیری ٹرائیکس کہلاتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے آپ کہہ سکتے ہیں سٹرکچرز ہیں ایٹرائیکس، مونو ٹرائیکس، لوفو ٹرائیکس، ایمفی ٹرائیکس، پیری ٹرائیکس یہ وہ بیکٹیریاں ہیں جو ڈیفرنٹ فلیجیلہ کی ٹائپس رکھتے ہیں، ڈیفرنٹ کنڈیشنز رکھتے ہیں فلیجیلہ کی اکرینس کی بات کریں ہم نے بیکٹیریا کے تین بڑے گروپ ڈسکس کے لئے لازٹ لیکچر میں بیسیلائی، سپائرل شیپ بیکٹیریا اور کوکائی تو زیادہ تر بیسیلائی اور سپائرل شیپ میں ہوتے ہیں کوکائی میں یہ بہت کام ہوتے ہیں تو یہ ابجیکٹیف کے لئے آسے بن سکتے ہیں فنکشن، فلیجیلہ موٹیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں موٹیلیٹی کا کیا مطلب ہے موومنٹ بیکٹیریا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے تو پھر یہ فلیجیلہ کے ذریعے سے جا سکتے ہیں اچھا کیمو ٹیکسز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے اس ورڈ کو سمجھنے سے پہلے آپ نے ایک کامن ورڈ جو سنا ہوگا ورڈیس ٹیکسی ٹیکسی کیا ہوتی ہے عام طور پر ایسی گاڑی جو دوسروں کے اشاروں پہ چلتی ہو وہ ٹیکسی کہلاتی ہے جیسے جو بھی مسافر ہوگا جس طرح کا وہ اشارہ کرے گا تو وہ ٹیکسی اسی طرف جائے گی تو بسیکلی کسی کے اشارے کو دیکھ کے چیز کا موو کرنا یہ ٹیکسز کہلاتے ہیں تو یہاں نام کیا کیمو ٹیکسز تو اگر کوئی کیمیکلز ایسے ہیں جو بیکٹیریا کے فائدے مند ہیں یا بیکٹیریا سے آپ کہہ سکتے ہیں نقصان دے ہیں تو بیکٹیریا بعض دفعہ ان کیمیکلز کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ فائدے مند ہیں اگر نقصان دے تو بیکٹیریا ان سے دور آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو مومنٹ ہے جو کیمیکلز کے اشارے کو دیکھ کے ہو رہی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کا بیہیوئر اس طرح کا جو رسپونس ہے بسیکلی یہ رسپونس ہیں جیسے مجھے پیاس لگی اور سامنے پانی مجھے نظر آیا تو میں پانی کی طرف جانا شروع ہو تو یہ ایک ہائیڈرو ٹیکسک مومنٹ کہہ لیں کہ پانی کی طرف میں نے جانا شروع کر دیا تو ٹیکسی ٹیکسیز ہے ایسی مومنٹ جو کسی سٹیمولائی کو دیکھے کسی اشارے کو دیکھے وہ ٹیکسز کہلاتی ہیں ویڈی ہیلپ آف لے جالا فلے جالا کی مدد سے بیکٹیریا ڈیٹیکٹ اینڈ موو ان کیمیکل رسپونس وہ کیمیکلز کی طرف جاتے ہیں یا کیمیکلز سے اوے جاتے ہیں سیش ٹائپ آف بیہیوئیر اس طرح کو جو بیہیوئیر کہتے ہیں رسپونس کو بیہیوئیر کس کو کہا ایسا جو رسپونس ہے یہ کیمو ٹیکسز کہلاتے ہیں اس کے بعد پلائی اچھا پلائی ایک تو بیکٹیریا کی سرفس پہ ہوتے ہیں اگر میں ان کا تھوڑا سا سٹرکچر آپ کی آسانی کے لیے آسان سا ڈرا کروں تو یہ اس طرح کی ٹیوب لائک سٹرکچرز ہیں تھوڑا سا میں ان کو اس طرح ڈرا کر رہا ہوں ایسے یہ ٹیوب لائک سٹرکچر کہلاتے ہیں تو سب سے پہلے حالو یہ اندر سے خالی ہوتے ہیں نون ہیلیکل ہیلیکل کہتے ہیں کسی بھی ایسے بل والے سٹرکچر کو ہیلیکل کہا جاتے ہیں جیسے فلیجیالا کو یوزلی ڈرا کرتے ہیں اس طرح ہم ڈرا کرتے ہیں یہ تھوڑا سا ہیلیکل سٹرکچر شو کرتے ہیں فیلمینٹوس اگر ہم دیکھیں بیکٹیریا کو مائکروسکوپ سے تو یہ دھاگوں کی طرح نظر آتے ہیں فیلمینٹوس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ مین باڈی سے باہر نکلے ہوتے ہیں تو حالو کا مطلب کیا ہے اندر سے خالی ہوتے ہیں ٹیوب کی طرح نون ہیلیکل بلگو سیدھے ہوتے ہیں فیلمینٹوس دھاگوں کی طرح جو مین باڈی سے باہر نکلے ہوتے ہیں موٹیلیٹی میں انوال نہیں ہوتے اور فلیجالا سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں اکرینس زیادہ تر گرام نیگٹیو بیکٹیریا میں پائے جاتے ہیں اب یہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا کیا ہے نیکس لیکچر میں ہم گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو بیکٹیریا پڑھیں گے تو اس وجہ سے ابھی صرف یہاں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ گرام نیگٹیو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کے بعد کمپوزیشن سپیشل پروٹین سے ملکے بنے جن کو ہم پلائن پروٹین کہا جاتے ہیں کنجوگیشن کنجوگیشن میں بسی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ایک بیکٹیریا اپنے جینز کو دوسرے بیکٹیریا کے ساتھ ایکچینج کرتا ہے تو کچھ جینز یہاں سے نکل کے یہاں تک آ جاتے ہیں تو اس طرح کی پروسس کو جب جنیٹک ایکچینج ہو بیٹوین ٹو بیکٹیریا اس کو ہم کنجوگیشن کہہ دیں تو پریمری فنکشن اس انوالمنٹ ان میٹنگ میٹنگ کا مطلب ہے تو دو چیزوں کا اپس میں ملنا اس کو ہم کہتے ہیں میٹنگ کہا جاتے ہیں تو یہاں سپیشل قسم کی میٹنگ ہے جس کو کنجوگیشن کہا جاتے ہیں جس میں جینز ایکچینج ہوتا ہے بیٹوین ٹو بیکٹیریا اس کی ڈیٹیل بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کنجوگیشن ہوتی کیوں ہے اٹیچمنٹ کافی سارے بیکٹیری ایسے ہیں جن کے پاس پلائی موجود ہیں وہ ان پلائی کو اٹیچ ہونے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی سارفیس کے ساتھ اس کے بعد اگلا ٹاپک تو بک میں ہے سیل وال کا یعنی سیل انویلپ کا لیکن چونکہ جگہ کم تھی اس وجہ سے میں نے اس سے اگلا جو ٹاپک ہے سیل میمبرین کا وہ یہاں لکھ دیا ہے تو یہ شارٹ کسٹن سا بنتا ہے سب سے پہلے سیل میمبرین کی ڈیٹیل تو چپٹر نمبر فورٹین میں ہم ڈیٹیل بہت زیادہ پڑ چکے ہیں یہ ہم تھوڑے سی ڈیفرنسیز دیکھیں گے کہ پروکریوٹ اور یوکریوٹ کی سیل میمبرین میں کیا ڈیفرنس ہے نارمالی فنکشن وہی ہے آلموس سٹرکچر بھی ہوئی ہے چند ایک ڈیفرنسیز ہیں لوکیشن بھی وہی ہے کہ سیل وال کے نیچے ہوتی ہے اور سائٹو پلازم کے اڑھ گرد ہوتی ہے ڈیلیکیس یہ تھوڑے سی نربوں نازک ہے یوکریوٹ کی جو سیل میمبرین ہے وہ تھوڑی ریجڈ ہے یہ ڈیلیکیٹ ہے تھین ہے فلیکسیبل ہے تھین باریکسی فلیکسیبل ہے بہت ہی نربوں نازک سی اس وجہ سے تھوڑا سا بھی اگر اس کو ڈیمیج پہنچتے ہیں بیکٹیریے مر جاتے ہیں اور ہم کافی ساری انٹی بیوٹک ایسی استعمال کرتے ہیں جو سیل میمبرین کو ڈیمیج کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیکٹیریے کو مارتی ہیں اگر کوئی آپ سے کوششن پوچھ لے کہ بیکٹیریے کی سیل میمبرین یوکریوٹ کی سیل میمبرین سے اتنی نربوں نازک کیوں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے ان میں خاص قسم کے کیمیکلز نہیں ہوتے جن کو سٹیرولز کھا جائے اور سٹیرول کی بیسٹ اگزمپل ہے کولیسٹرول یہ ہم نے چپٹر نمبر فور میں ڈسکس کیا تھا سیل میمبرین کے ٹاپک میں اور ہم نے اس وقت کہا تھا کولیسٹرول میمبرین کو سٹیبلیٹی اور ریجیڈیٹی پروائیڈ کرتا ہے اور چونکہ بیکٹیریے کی سیل میمبرین میں یہ نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیکٹیریے کی جو سیل میمبرین وہ نربوں نازک ہوتی ہیں فنکشن ایک فنکشن تو وہ ہی ہے جو پہلے بھی ہم ڈسکس کیا ریگولیٹ دا میٹیری یہ سیمی پرمیابل میمبرین ہے یہ پارشلی پرمیابل ہے یہ ڈیفرنشلی پرمیابل ہے ٹھیک ہے اور ایک اور ورڈ استعمال ہوا تھا سیمی پرمیابل سیلیکٹیولی پرمیابل سیمی پرمیابل سیلیکٹیولی پرمیابل ڈیفرنشلی پرمیابل ٹھیک ہے پارشلی پرمیابل تو یہ چار ورڈ ڈیفرنٹ قسم کے استعمال ہوتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو یہ گزرنے دیتی کچھ چیزوں کو گزرنے نہیں دیتی تو پروٹینز الیکٹرون میٹیبولائٹ شگر نیوٹرین ان ساری چیزوں کو یہ کنٹرول میں رکھتی ہے لیکن یہ جو فنکشن ہے یہ ایسے انزائم رکھتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیل میمبرین ایکٹ ایز ایز مائٹو کانڈری آف دا بیکٹیریال کیونکہ بیکٹیریہ کے اندر مائٹو کانڈریہ نہیں ہوتے تو سیل میمبرین کے پاس کچھ ایسے انزائم ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ میں ریسپائریشن کو پروفارم کرے اب میں ریسپائریشن ہے کیا ریسپائریشن کی اکثر سٹوڈنٹ جب بھی سٹوڈنٹ سے یہ پوچھا جاتے ہیں کہ واتیز ریسپائریشن وہ فوراں ہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کیسا پروسس ہے جس میں اکسیجن اندر جا رہی ہے اور کاربن ایکسیٹ باہر یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بیکٹیریہ کی ہے سیلولر ریسپائریشن ایک سیل ریسپائریشن کیسے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر اس کو ہم کہتے ہیں بریدنگ جو اکسیجن کا اندر جانے کاربن ایکسیٹ کا باہر آنے یہ بریدنگ کا پروسس ہے یا وینٹیلیشن کا پروسس ہے یہ اس کو ایکسٹرنل ریسپائریشن بھی کہہ سکتے ہیں یا آرگنیزمک ریسپائریشن بھی کہہ سکتے ہیں یہ مختلف نام استعمال ہوتے ہیں لیکن جب انٹرنل ریسپائریشن یا سیل کی ریسپائریشن کی بات ہوتی ہے تو اس کا کونسپ ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے تو ریسپائریشن کا مطلب ہوتا ہے آرگنی کمپاؤن سیل لیول پہ ریسپائریشن کا مطلب ہوتا ہے آرگنی کمپاؤن کا سٹیپ بائی سٹیپ ٹوٹ کے انرجی پروائیڈ کرنا ایٹی پی کے شکل میں یہ ریسپائریشن کی پروپر ڈیفنیشن ہے اس کو آگے بھی ڈسکس کریں گے تو یہ ہم نے تین سٹکچر کو ڈسکس کیا ہے فلیجیلہ ہے پلائی ہے اور سیل میمبرین اور پلائی ہے تو شارٹ کویشن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور جو فلیجیلہ ہے یہ بہت دفعہ لانگ کویشن میں آئے تو اس وجہ سے اس کو میں ریکمینڈ کروں گا ایٹی دے وی آئی پی لانگ کویشن وی آئی پی وی آئی پی ویڈی امپورٹنٹ لانگ کویشن تو سٹکچر اور بیکٹیریہ کا ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے تین چار لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے آج کے لئے اتنے ہی اللہ حافظ سبسکرائب تو میچینل فر مور ویڈیوز اور پریس بیل آئیکن فر لیٹیسٹ اپ ڈیٹس